پاکستان کا اس وقت پچاس فیصد سے زائد علاقہ سلاب کی عزت میں آ چکا ہے تبکہ باقی حصوں پر بھی خطرے کی گھنٹی بندی ہوئی ہے پاکستان کو سلابی صوتحال کے باعث شرید معاشی اور جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس سے قبل ہی پاکستان کئی بڑے سلابوں سے دوچار ہو چکا ہے جس سے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا پاکستان کو جن سالوں میں سلاب کا سامنا کرنا پڑا وہ سکرین پر موجود ہیں سلاب کے اس دورانیے کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کو تقریباً ہر دوسرے سال ہی سلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ شاید غلط نہ ہوگا لیکن سال دوہر دس کا سلاب پاکستان کے لیے بہت سی طباہ کاریوں کا باعث بنا جس میں تقریباً سترہ سو سے زائد افراد ہلاک ہوئے پیس فیصد سے زیادہ رگبہ متاثر ہوا دو سو ملین سے زائد دو کروڑ سے زائد لوگ اور انفرائیسٹرکشر ہاؤسنگ سرات اور مویشے کو پہنچنے والے نقصانات کے ذریعے اربو ڈالر کا نقصان پہنچا اور اس میں دیگر خاندانی اساسے بھی شامل ہیں دوہرہ دس کے سلاب نے پاکستان کے تقریباً تمام ہی بڑے صوبوں کو نقصان پہنچایا جس میں صوبہ گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ سندھ پنجاب اور بلجستان شامل ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا ایسے کون سے اقدامات ہیں کہ جن کو اپناتے ہوئے سلاب سے بچا جا سکتا ہے بہت سے ممالک میں سلاب کا شکار دریاؤں کا اکثر احتیاط سے انتظام کیا جاتا ہے دریاؤں کے کناروں کو پھٹنے سے روکنے کے لیے لیویز، بند، آبی زخائر اور تارو جیسے اقدامات اور تارو جیسے دفاع کا استعمال کیا جاتا ہے جب یہ دفاع ناکام ہو جاتے ہیں ہنگامی اقدامات جیسے کے سینڈ بیگ یا پورٹیبل انفلیٹیبل ٹیوبے استعمال کی جاتی ہیں اس مسئلے کا بہتین حل شجرکاری ہے شجرکاری دراصل انسان کا بنایا ہوا جنگل ہے سلاب سے بچاؤں کے اقدامات کیوں نہیں ہیں پاکستان میں سلاب سے بچاؤں کے لیے اقدامات نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے معاشی حالات اور ڈیمز کی تعداد کم ہونا ہے اگر ملک میں ڈیمز کی تعداد بڑھا دی جائے تو نہ صرف سلاب جیسی قضیتی آفات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ آبی زخائر میں خاطر خواہ اضافے کے ساتھ بجلی کی وافر مقدار بھی حاصل کی جا سکتی ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے قائلی ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں